جیسی گزری ہے گیا سال وہ گزری لیکن یہ دعا ہے کہ بہاروں کا نیا سال آئے گورکپور نیوز پریوار کی طرف سے ہمارے سبھی درشکوں کو نئے سال کی ہاردیک شب کام نہ آئے مجھکار گورکپور نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد گورکپور جنپد میں سوموار کو نو ورش کے شباگمن کے اوسر پر سمس پرباری نیوز چک تھانہ آدھیا چہم سمس شاکہ پرباریوں دوارہ اپنے اپنے تھانے ایمام کاریالوں پر سمس عادیقاری کرمچاری گڑھ کے میٹنگ بھولا کر ورش پلیس عادیچک ڈاکٹر گورو گورو دوارہ دیئے گئے نئے ورش کے شبکامنہ سندیش کو پڑھ کر سنائے گیا ایوام ان کے دائتوں سے آگت کراتے ہوئے اس ورش دوہزار چوبیس میں بہتر کار کرنے ہیتو پرے ریت کیا گیا اس اکرم میں گرامیٹ چھت میں بیلی پار تھانا پر ایس پی ساؤ جیتین کمار دوارہ بیلی پار تھانا پر بھاری و کرمچاریوں کے ساتھ چوکیداروں کو بھی میٹنگ ملائے گیا اس دوران ایس پی ساؤ نے ورش پولیس صدی چک ڈاکٹر گورو گورور دوارہ دیئے گئے نو ورش شب کامنا سندیش کو پڑھ کر سنایا ایوام ان کے دائتوں سے آگت کرائے ساتھ ہی سبھی پولیس کرمیوں و چوکیداروں کو نو ورش کے اوثر پر مٹھائی بانٹی گئی ایوام اوشک دشاہ نردیش دیئے گئے اس اوثر پر بیلی پار تھانا پر بھاری پرشتہ مانند سنگھ سہید تھانے کے آنے پولیس کرمی موجود رہے اس سمجھ میں گورکپور نیوز سباداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤت جتین کمار نے کہا Günی پرنگ میں شợ و جاندے الیاستش اور جانے پہنگ شارع نبر سے بات کرتے ہیں سامنے کے ساطخت توڑھی اس پی سوگا فکر پی でیا یا اوıs دعویب بچم کیا نو ورش کے اوثر پر شہر کے نوکایان گورکنات مندیر چڑھیا گھر سہیت ویبین پارکوں میں اپنے پریجنوں و دوستوں کے ساتھ نکلے شہروازیوں کو جام کی سمسیاں نہ اتپن ہو اس کے لیے اس پی ٹرافک شامدیو بندوارہ لگاتار بھرمٹ شیل رہ کر سمس چوراہوں پر نرچھر کر یاتیات ویوستہ کو سوگم سنچالن کرانے کے لیے ڈیوٹی پر تینات یاتیات پولیس کرمیوں کو ندیشت کیا گیا ساتھی گھومنے آئے ہوئے لوگوں کی سہولیت کے لیے چین ہیت کیا گیا پارکنگ اسطلوں میں ہی گاڑیوں کی پارکنگ کرائی گئی جس سے کی آواغمن میں کوئی بادھا اتپن نہ ہو سکے اس دوران ہر طرف چہل پہل دیکھنے کو ملی کہیں پر بھی جام کی استیتی اتپن نہیں ہوئی لوگوں نے ہر شو الواس کے ساتھ خوشی خوشی نو ورش کا سواگت کیا نو ورش کے اپلکش میں گلریہ تھانا پربھاری نریچھک ششیبو شرہ رائے دوارا چھت کے چوکیداروں کے ساتھ تھانا پلیسر میں بیٹھا کر ان کی پہچان روپی صافہ انگواس دے کر سمانت کیا اس دوران گلریہ تھانا پربھاری نریچھک ششیبو شرہ رائے دوارا چھت کے چوکیداروں سے تھانا چھت میں چل رہی سورچہ ویوستہ کے بارے میں جانکاری لی گئی اور آگے بہتر کار کرنے کے لیے پریاریت کیا گیا نو ورش کے اوثر پر نگر آیود گورو سنگھ سوگروال نے گورکپور جن پدواسیوں کو شب کامنائے دیتے ہوئے اپیل کیا کہ آپ نو ورش کو عصو کے روپ میں منائیں لیکن گورکپور کو سوچھ اور سندر بنانے میں صحیح کریں انہوں نے کہا کہ سوچھ نیوئیئر کا آیوجن کریں اور اپنے گھروں کا کورا سڑکوں اور نالیوں میں نہ پھیکیں نگر نگم کی جو گاڑیاں کورا اٹھانے جا رہی ہیں اسی میں کورا پھیکے انہوں نے کہا کہ گھروں کے اندر گیلہ اور سوکھا کورا الگ الگ رکھیں جس سے کہ گورکپور شہر کو نئے سال دوہزار چوبیس میں ایک نئے کرتیمان استحفت کرنے میں صحیح کریں اس سمند میں گورکپور نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے نگر آیود گورو سنگھ سوگروال نے کہا اس شہر میں نیا سال چونکہ ایک بڑے اتصاف کی طور پر سبھی لوگ مناتے ہیں تو ہمیں سبھی نگر واسیوں سے سبھی ہمارے مہانگر واسیوں سے اپیل کریں گے کہ آپ اتصاف منائیں لیکن ساتھ کے ساتھ سوکش اور سندھر گورکپور بنانے میں مدد کریں سوکش نیوئیر کا آیوجن کریں جیرو ویشٹ اپنے گھروں کا کورا سڑکوں پہ نہ پھیکے نالیوں میں نہ پھیکے نگر نگم کی جو گاڑیاں جا رہی ہیں انہی میں کورا پھیکے اور گھروں میں گھلا 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 کو الگ کریں سوکش کھوڑے کو الگ کریں تاکہ شہر کو گورکپور شہر کو نئے سال دویار چوبیس میں ایک بہترین کرتماع ستھاپیت کرنے میں ہماری مدد کریں مکہ منتری یوگی آدیتنات نے نو ورش دوہزار چوبیس پر گورکنات مندر میں حابن و بھگوان شیو کا رودرا بھی شیک کیا اس کے ساتھ ہی مکہ منتری یوگی آدیتنات نے بھگوان شیو سے نو ورش پر پردیش کے سبھی ناغرکوں کے سکسمردھی کی کامنا کی جس سے سبھی ناغرکوں کا سال بہتر گزرے اور سبھی ناغرک اپنے جیون میں ترقی کر سکیں موسیقی 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 اس درستی سے یہاں بہرکار خوش سبے تپسٹہ شروع کر دیئے آس پاس کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی یوگی یہاں پدھاریں ہیں جو چاول ڈال مانگنے کے درستی سے آئے ہیں آس پاس کے لوگوں نے مٹھی مٹھی بھر چاول اس خپر میں ڈالے مہایوگین اپنے چمتکار دوارہ اس مٹھی مٹھی چاول سے ایک خپر جو کبھی پوڑ نہیں ہوا اگر کبھی کھالی ہوا اسے سے اپنا بھندارہ کر کے لوگوں کو پرشاد بھی کرنا کرا دیتے رہے آس پاس کے سب ہی گاؤں جنگل ہی جنگل تھے جنگل نہ کہا جنگل ماتا دین جنگل کوڑی جائے سب جنگل کے ناسی پرشد ہیں مہایوگین کو دھیرے دھیرے معلوم ہوا مٹھی تھی چودہ جانوری مکر سنکراندی کا دن تھا تب ہی سے یہ میلا پرارم بھوا آج یہ میلا دوڑھائی بھر مہینہ تک چلتا ہے اور موٹری موٹری بھر جنتا ہے جو ہے پنی پمیت کھچری لیا کر چاہاتی ہے اپنی منوکامنا پڑ کرتی ہے پوڑکال پچیس پندرے کو ہے اس برس پوڑکال پندرے کو ہے لیکن چودہ کو بھی بھیڑ ہوگی چودہ کو پرمپرہ سے لوگ چودہ کو آتے ہیں لیکن پوڑکال پندرے کو ہے تیاری ہمارا شروع ہو گیا ہے چھیل تمہ سے آ گئے ہیں دکندار بھی آ رہے ہیں پہلی تاریخ سے میرا شروع ہو جائے گا جو ہی پندرے تاریخ ہوگا جنپد میں کین سرکار کے دوارہ لائے جانے والے بل کے ویروت میں ریلوے بس سٹین کے چالکوں نے ہرتال کیا آپ کو بتا دے کی کہ ان سرکار کے دوارہ واہن چالکوں کے لیے ایک بل لائے جا رہا ہے جس میں یدی کوئی واہن چالک گاڑی سے ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے اور اس کی مرتی ہو جاتی ہے تو اس ڈرائیور کو دس سال کی صدا وہ پانچ لاکھ کا جرمانہ دینا پڑے گا جس کے ویروت میں گورکپور کے بس چالکوں نے ہرتال کیا اور سرکار کے لائے جانے والے بل پر روک لگانے کی مانگ کی وہیں ہرتال کی وجہ سے پورے جنپد میں یاتری پرشان ہو گئے اور شہر میں پیدل چلتے نظر آئے اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ریلوے بس سٹین کے بس چالکوں نے کہا ابھی جو نیا کانون آ رہا ہے جو سید اپریل سے لاغو ہونے مالا ہے اسی کے ویروت میں سارے ڈرائیور جو ہے ہرتال پہ ہیں جس میں جیل کا پرابدان ہے اور آرثک دنڈ کا ہے پانچ لاکھ روپے جرمانہ پانچ سال یا دس سال کی سجا ہے اسی کے ویروت میں پورے پردیس میں لگ پک ساری گاڑیاں کھڑی ہیں پہلے کیا ہوتا تھا پہلے نارملی بیل ہو جاتا ہے اگر لائسنس ہے یہ ڈرائیور نسے میں نہیں ہے بیل ہو جاتا تھا کیس چلتا رہتا تھا باقی بیما کمپنی جو ہے ہر جانا اپنا دیکھتی تھی تو ابھی کیا مان کر رہے ہیں آپ لوگ جو جیسے تھا آئی جیٹیز اس کو ایسے رہنے دیں جب سبھی لوگ جیل چلے جائیں گے گاڑی کون چلائے گا 10 ایار پندرہ ہر کی نوکری پہ سب لوگ جیل جانے کے لئے تھوڑی یہاں ہے اب تک یہ رہے گا یہ انشتیت کالین رہے گا جب تک یہ کانون اپنا واپس نہیں لیں گے ہم لوگ کے مانگ ہے یہ ہم لوگ ڈرائیور ٹھیک ہے ہم لوگ ڈیلی ایک روٹ پہ چلتے ہیں سب ایک روٹ پہ ڈرائیور ہیں اگر ہم دوسری روٹ پہ چلتے ہیں کروکہ ہمار سامنے کوئی گھرے آگا ہم سے لڑ جا مر جاتا ہے تو اس کا جیمار ہم تھوڑی نہیں ہوں گے وہ ڈرائیور کا لائسنس نہیں ہے ہم پورا اپنے پوری آئیڈی دیکھ چلتے ہیں ڈرائیور بنے ہیں تو ٹھیک ہے پیسہ بھروت دس سارے جیل بھی کٹو پہیدہ کیا لئے ہم اس کو اس کانون کو ملس کرنا چاہتے ہیں ہم پاریمان مہندی سے کنے سارتا سرکارت اگر کہیں کہ اس کانون کو واپس لیں اس کو لئے کوئی اور نہیں ہم لاغو کرے جو بیدار لائسنس چل لیں جو دارو پی گال چلے رہے ہوں گے ان کے لاغو کرے سب ہم لوگ تو اسی روپے دیلی چلتے ہیں ہم کو پورا اسی پتا ہے اس کے آپ بتائیں نا کیا ہم کو کرنا ہے آپ بتائیں کانون نہیں لاغو ہونے والا نا سرکار نے اس بات کو پورا اعلان کر دیا ہونے والا ہے تو بھائے اس کے لئے ہم لوگ دکت ہے ہم لوگ اس کے لئے لڑ رہے ہیں جب تک سرکار ہماری مانگا نہیں لے گی جب تک کہ مانگ پوری نہ کریں تب تک ہم لوگ کھڑے رہیں گے ہم لوگ گاڑی کھڑا کر دیں گے نو ورش کے عوصر پر گورکنات مندر میں شرط دھالووں کی بھاری بھیڑ عمری آپ کو بتا دیں کہ نو ورش دوہزار چوبیس کے عوصر پر صبح سے ہی ناگریکوں نے گورکنات مندر پہنچ کر گرو گورکنات کا درشن کر آشیرواد لیا داگریکوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ اپنے سال کے شروعات گرو گورکنات کا درشن کر کے کرتے ہیں جس سے ہمارا پورا سال سکھ میں بیتے انہوں نے کہا جیسے آیودیا میں بھگوان رام ہے ویسے ہی ہمارے گورکپور میں گرو گورکشنات ہیں ہم لوگوں نے گرو گورکشنات کے درشن کر کے آشیرواد بھانگا ہے کہ ہمارے پورے پریوار کو سکھی رکھیں وہیں سرچھا کی بات کی جائے تو پورے گورکنات مندر میں پوریس کرمیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے مندر کے گیٹ سے ہی ناگریکوں کی گہنتہ سے چیکنگ کرنے کے بعد ہی اندر جانے دیا جا رہا ہے رہا ہے رہا ہے رہا ہے رہا ہے اس سامنے میں گوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے گوراکنات مندر میں درشن کرنے آئے ناغریکو نے کہا بہت اچھا لگا اتر پردیش کے لئے ایک بہت بڑی پہچان جیسے رام مندر ایودیاں میں بنا ہے ویسے ہمارے ہم سبھی لوگوں کے لئے گوراکپور میں یوگی جی نے ایک جو ہے ہمارے سناتن دھرم کو اور آگے تک لے جانے کا کار کیا ہے اور یہاں پہ ٹوریزم بھی بہت زیادہ بڑھا ہے اور یہاں آگے بہت اچھا لگ رہا ہے چونکہ ہمارا یہ نوورس تو ہے نہیں انگریجی کلینڈر کے نشاری نوورس ہے اور ہمارا نوورس چیت میں اور ماس میں جو ہے آئے گا تو ویسے انگریجی جو نوورس ہے اس کو بھی ہم لوگ بنا رہے ہیں کیونکہ 2024 نئے چیلنجز کے ساتھ آئے گا اور 2024 میں سب سے بڑی سوگات ہمیں رام مندر کے روپ میں 22 جنری کو دیکھنے کو ملے گی تو بہت بہت ہی بہت ڈلاس اور بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے میرا ڈیویان سری پاٹھی ہے گورپورو ڈیلے سے چھاچنگ میں جو ہے لڑتا ہوں مجھے بہت ہی اچھا لگا یہاں پہ درسن کر کے بابا گورکھنات کے درسن بڑے سو بھاگی سے ہی پرابت ہوتا ہے اور یہاں پہ بہت ہی بھیڑ بھی اونی ہوئی ہے لوگ درسن کے لیے لائن لگے ہیں لمبی لمبی کے تارے لگیں ہیں جیسے ہر ورس کرتے ہیں مندر میں آ کے بھگوان سے پراتھا کرتے ہیں کہ ہمارا پورا سال اچھا رہے لوگوں کا کلیان ہو ہر ورس آتے ہیں ہاں ہر ورس آتے ہیں میرا سومدہ برجیس پرجاپتی ہے ہم یہی کے نواز ہی ہیں پاس میں رہتے ہیں گورکھنات اچھا لگ رہا ہے کسی سیلیویٹ کر رہا ہے سیلیویٹ کر رہا ہے یہاں پہ چاہ ڈیویٹ کر رہا ہے گورکھنات بابا کا اچھا لگا ہے پہلے بار آئے کس سے پہلے بھی آئے اسے پہلے بھی آئے ہیں ہر سال آتے ہیں ڈیویٹ کر رہا ہے بہت اچھا لگتا ہے اس سے پہلے بھی آ چکے ڈرسن کرنا ہے گورکھنا کو یہاں پہ کس کا درسن ہو جائے ڈرگا جی کا اور اور بھی ملپ بھنگوان ہے سب کا بہت 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 ڈیویٹ کر رہا ہے اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے ابھی تو جا رہا ہے گھومنے ہیں پر ابھی تو آئے درسن کر کر نکلے ڈیویٹ کر رہا ہے اکیلے اکیلے دوست لوگ ہیں ابھی جنپد میں 31 دسمبر کی رات نو ورش دوہزار چوبیس کے شب اوسر پر سانسادر ویکشن شکلہ دوارہ رنگا رنگ سانسکرٹی کارکرم کا ڈیویٹ کر رہا ہے سانسکرٹی کارکرم سے لوگوں کا اپنی سانسکرٹی سے جڑاؤ سنشچیت ہوتا ہے لوگ سماج وابیبین سانسکرٹی سے پرچیت ہوتے ہیں وہیں سماج میں سانسکرٹی گتی ویدھیوں سے آپسی سمن میں بڑھتا ہے سانسادر ویکشن شکلہ نے کہا کہ پردھان منتری نریند موڈی اور مکمنتری یوگی آدیتنات آج دیش کے ہر ور کے لیے کام کر رہے ہیں پردھان منتری نریند موڈی کا نعرہ بھی ہے سب کا ساتھ سب کا وشواس سب کا لکاس کے نعرے کو دیش میں حقیقت میں بدل رہے ہیں دیش کا ہر ور آج سبھی کو یوجناؤ کا لاب مل رہا ہے یوجنائے بھی دیش کے پردھان منتری ہر ور کے لیے بنا رہے ہیں تو سی ایم یوگی آدیتنات ان یوجناؤ کو پردیش میں پوری طرح سے لاغو کر کے ہر ور کو لاب پہنچا رہے ہیں اس دوران سانسد روی کی شنشکلہ نے منج سے سبھی کو نئے ورش کی شبکامنائے دیتے ہوئے کہا کہ نئے ورش پر سبھی کو مل کر دیش کے وقاس میں صحیح کرنے کا سنکلپ لینے کی ضرورت ہے نئے سال پر دیش کو رام مندر کی سوغات مل لے جا رہی ہے ہم لوگوں کو پردھان منتری نریند موڈی کی بات کو مانتے ہوئے بائیس جنوری کو اپنے گھروں میں دیپو سوکوی تیاری میں ابھی سے جڑ جانے کی ضرورت ہے کیونکہ رام مندر ہمارے سواب ایمان کا پرتیخ ہے جو پانسو سال بعد ایک بار پھر سے دیش کو مل لے جا رہا ہے اس دوران سانسد روی کی شنشکلہ نے منج سے کئی گانا گا کر لوگوں کو اس نئے سال کے موقع پر جھومنے کو مجبور کر دیا سانسد روی کی شنشکلہ کے ساتھ منج پر گائیک امیر انجان ستیم سمرات اور منہ مشتہ نے بھی اپنے گانوں پر لوگوں مجبور کر دیا سانسد روی کی شنشکلہ